راجدھانی لخنو کے سوموار کا دن خوشیوں کی سوگات لے کر آیا پندرہ مہینے بعد لخنو میں کورونا کا کوئی بھی نیا مریض نہیں ملا اس سے سواسو بھاگ نے راہت کی سانس لی ادھکاریوں کا کہنا ہے راجدھانی میں ابھی بھی سکریہ مریض ہیں باہر سے آنے جانے والوں کا بھی سلسلہ جاری ہے لہٰذا بہت سجیدہ رہنے کی آوشکتہ ہے ذرا سی چوک سے کورونا سنکرمن رفتار پکڑ سکتا ہے لخنو میں گیارہ مارٹ دو ہزار بیس کو کورونا کا پہلا مریض سامنے آیا تھا اور تب سے لگتار مریضوں کے سامنے آنے کا سلسلہ جاری تھا چھے مئی دو ہزار بیس کو کورونا سنکرمنٹ سے مریضوں کو راحت ملی تھی اس دن بھی کورونا نے کسی کوٹ چپیٹ میں نہیں لیا تھا اس کے بعد سے وائرس کبھی نہیں تھا اور دوسری لہر میں سب سے زیادہ سولہ اپریل کو چھے ہزار پانسو اٹھاننبے لوگ سنکرمنٹ ہوئے تھے اس سال یہ پہلا موقع ہے جب کورونا کا کوئی نیا مریض سامنے نہیں آیا وہیں سی ایم او ڈاکٹر منوج اگربال کے مطابق بھلے ہی کورونا وائرس کی چال دھیمی پڑی پر جانچ کا سلسلہ لگتار جاری ہے چودہ سے سولہ ہزار لوگوں کی کورونا جانچ ہو رہی ہے اور ان میں ساٹھ پرتیشت لوگوں کی انٹیجن جانچ کرائی جاری ہے چالیس پرتیشت لوگوں کی آٹی پی سی آر جانچ کرائی جاری ہے کورونا سے مقابلہ کرنے میں کونٹیکٹ ٹریسنگ بڑا ہتھیار ہے لہٰذا بخار سردی زخام گلے میں درد ڈائریہ ہونے پر کورونا کی جانچ کرانے میں سنکوچ نہ کریں سرکاری اسپتالوں میں کورونا کی مفت جانچ ہو رہی ہے جیتر پارٹی امائے صحیح یوگی فون لائن پر موجود ہیں جے کورونا کا ایک بھی مریض لکنو میں نہ ملنے سے لکنو واسیوں نے راحت کی ساس لی لیکن ابھی بھی پوری طریقے سے سچا ہے تو سترک رہنے کی ضرورت ہے کیا کہیں گے جی نہ دیکھیں بلکل پندرہ مہینے ہو گئے ہیں لکنو میں ایک بھی کورونا کا مریض نہیں ملائے آپ کو دعا دیں کہ جس طریقے سے کر بات کیا جائے تو رادانی لکنو بلکل سونی پہ ہے اس میں کوئی بھی کورونا سنکرل کا مریض نہیں ملائے لیکن آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے گیارہ مات دوہجار بیس کو کورونا کا کیس آیا تھا اس کے بعد سے لگا دار اب دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بلکل سونی تا پہ ہے لیکن وہ ہاسپٹلوں کی بات کی جائے تو وہاں پر کورونا کی جانچے ہو رہی ہیں پوری بیوٹھا کی جاری یہ اگر کسی کو جراسی بھی دکت ہوتی بخار کی دکت ہے یا گلے میں کسی طرح کی کوئی بھی دکت ہے تو وہ نیس سنکوچ ہو کر اس کی جانچ کر آئے اور جانچ کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دیں سرکاری ہاسپٹل ہے اس میں جانچ نسل کی جارہی ہے تو یہی ہے کہ سرکار کا ساتھ کہنا ہے کہ کسی طرح کی کوئی بھی لاپروہی نہ ہو اگر جراسی بھی دکت ہو تو تتکان ہی پہنچے ہو اور کورونا کی جانچ کر آئے ہیں اگر دوسری طرح بات کی جائے تو ویکسنیشن ویکسنیشن بھی ہے پوری ربطار پہ ہے کسی طریقے سے کوئی بھی لاپروہی نہ ہو ان چیزوں کا ویسے دھیان رکھا جا رہا ہے میڈیکل بیوستہوں کی بات کی جائے تو میڈیکل بیوستہیں بھی پوری طرح سے بیوستیت کری جا رہی ہیں کہ اگر تیسری لہر آئے تو اس سے پہلے ہی پوری بیوستہ کر لی جائے کسی طریقے کی کوئی بھی لاپروہی نہ ہو ان چیزوں کا ویسے دھیان رکھا جا رہا ہے لیکن ساتھی ساتھ سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی گائیڈ لائنز ہیں جو بھی پروٹوکال ہیں ان پروٹوکال کو ابھی بھی پھالو کرنا ہے کیونکہ جس طریقے سے اگر رائدھانی لکنو ابھی بچاؤ میں ہے تو پوری طرح سے بچاؤ میں ہی رہنا چاہیے گی جانکاریوں کے لئے شکریہ آپ کا رہنگ ساتھ پکڑا ہے کیونکہ جس طریقے کے لئے شکریہ اتہ میں ہے رہنگ ساتھ پکڑا ہے موسیقی